ماری امیون اس کے حق میں جائے اس کو اچھے لگتے ہیں پاکستان کی سیاست کی یہی روایت ہے اس پر بات کریں گے پروگرام کے دوسرے سے میں آخر میں سال دوزار تیس عوام کو بجلی اور گیس کے جھٹکے لگاتا ہوا جا رہا ہے پہلے ہی ملٹ کلاس کی بلکل کمر ٹوٹ کر رہ گئی ہے کتنی اور سکت ہے اور وہ کتی دیر تک ہی بوجھ اٹھا پائیں گے پروگرام میں اس پر بات کریں گے آخر میں آغاز کرتے ہیں جی پہلا مرحلہ ختم ہو گیا ہے کاغذات نامزدگی پیش کیے گئے ک وہ سارے سبمیٹ ہو گئے ہیں تو پہلا مرحلہ بڑے ہی پکڑ دھکڑ اور لڑائی جھگڑے اور کیا اس کے بعد مکمل تو ہو گیا ہے لیکن اس کے نتیجے میں کس بڑی جماعت میں کہاں سے کون لیڈر الیکشن لڑا ہے ذرا اس کے اوپر ہم نظر آتے ہیں شروع کرتے ہیں شباز شریف صاحب سے جی انہوں نے اینے ون ٹوئنٹی تھری اینے ون ٹھٹی ٹو کسور اور اینے ٹو فورٹی ٹو کراچی کے لیے اپنے کاغذہ جمع کرائے ہیں جبکہ پنجاب اسیمبلی کے نشستوں پی پی ون فائی ویٹ اور پی پی ون سکس فور کے لیے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروائے ہیں یعنی کل ملا کے انہوں نے کچھ پانچ حلکوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے نواز شریف صاحب نے منسہرہ سے اینے ففٹین اور اینے ون تھرٹی لہور سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں لہور کے حلکہ اینے ون ٹوئنٹی ایٹ کے لیے پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بٹو زرداری نے کاغذہ جمع کرائے ہیں اور تقریباً پچیس سال کے بعد پیپلز پارٹی کی جو مینسٹریم لیڈرشپ ہے وہ لہور سے اپنی تباہ آزمائی کرنے لگی ہے پی ٹی آئی کے بانی عمران خان صاحب کے میہ والی کے حلکے اینے ایٹی نائن اور اس کے ساتھ ساتھ اینے ون ٹوئنٹی ٹو لہور سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے ہیں مریم نواز صاحبہ نے قوم اسیمبلی کے حلکے اینے ون نائنٹین اینے ون ٹوئنٹی اور صوبائی اسیمبلی کے حلکے پی پی و نانٹین اینے ون ٹو پیjegoشنوں سے اینے ون ٹوئنٹی اور پیپی ون ٹوئنٹی جمع کروائے ہیں توHey مریم بی بی بی5 نشستوں سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں Tırin صاحب نے تین حلکے چنے ہیں اپنے لیے ایٹی نالٹین لڑنے کے لیے اینے ون ٹوئنٹی فائیوھ ل وہ رہا میں ان اینے ون ٹو ون ٹو چنے سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں اسیم زداری صاحب نے فلحال ہلکہ اینے ون ٹو او سیون سے کا� سبائی اسیمبلی کا الیکشن بھی لڑے ہیں قومی اسیمبلی کا الیکشن بھی لڑے ہیں مریم بی بی بھی سبائی اسیمبلی کا الیکشن لڑے ہیں قومی اسیمبلی کا الیکشن لڑے ہیں ترین صاحب بھی قومی اور سبائی دونوں اسیمبلیز کے الیکشن لڑے ہیں ظاہر سی بات ہے ابھی یہ تیہ نہیں ہوا کہ سی ایم شپ کے حوالے سے یہ جو کون سا حتمی امیدوار ہے تو لگتا ہے کہ سب نے اپنے آپشنز کھورے رکھے ہوئے ہیں سو الیکشن کا پہلا فیز مکمل ہوا اب اگلا جو ہے جس میں تجویز کو نندان پیش ہوں گے اس کے بعد ہم بارہ یا دس فروری تک جنوری تک پورے مرحل سے گزرے گے لیکن یہ الیکشن ہوگا کیسا اس ملک کے جو مختلف تجزیہ نکار اور اپنین میکرز ہیں اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ذرا آپ کو سنواتے ہیں کہ الیکشن ہو تو رہا ہے فائنلی لیکن یہ کیسا الیکشن ہو رہا ہے اس کے اوپر لوگ کیسے سوالات اٹھا رہے ہیں اس ملک کے کچھ تجزیہ کاروں کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں 2018 میں بھی کچھ اسی طرح کی پریکٹس ہو رہا ہے لیکن اس تفہہ پریکٹس اس سے کہیں بڑھ رہی ہے اس تفہہ تو اس سے بہت آگے بڑھ کے کیا جا رہا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کے رکنے کا کل فیلال انکام ہی نظر آتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ 2024 کا الیکشن جس طرح جس طرح ہم جا رہے ہیں الیکشن کمیشنر موجود ہے ایک سسٹم مشیری موجود ہے آپ کو لگتا ہے رگڈ الیکشن ہونے جا رہا ہے جی رگڈ الیکشن اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے میرے خیال بھی الیکشن سوہ کانٹروورشل ہو چکے ہیں اب صرف سوال یہ رہ گیا ہے کس حد تک کانٹروورشل ہے کیا اس حد تک کانٹروورشل ہوں گے کہ لوگ اسے رزب ماننے سے انکار کریں یا بالکل کریڈی بلیٹی زلچ ہو جائے دمیسٹک فرنٹ پر یا اس سے اوپر بات ہو الیکشن کی کریڈی بلیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ مشکوک ہو چکی ہے بروکریسی کے تھوڑی زریعہ ہو رہے ہیں اور پچھلے کئی الیکشن کے دوزار اٹھاراں کا الیکشن بھی جوڈیشنی کے انڈر ہوا اور اس سے پہلے بھی کئی الیکشن وہ جوڈیشنی کے انڈر ہی ہوئے ہیں گو کہ وہ سارے ہی کانٹروورشل رہے ہیں آئین اور قانون کی بالا دستی کا جو ہم سب بھی اس کا ذکر کرتے ہیں اگر آپ اس لینڈ سے دیکھیں گے تو یقینا جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت تشویشناک ہے نہ صرف یہ کہ الیکشن کے جو پروسس ہے اس کے اوپر سوانہ کو اٹھ رہے ہیں پھر لیون پلائنگ فیل یا تیرنس یا شفافیت کی بات ہو رہی ہے میرے خیال میں اس وقت جو پی ٹی آئی کے کارکلوں کے ساتھ اور ان کے میمبرز کے ساتھ اور آفیس بیررز کے ساتھ جس قسم کی سختی ہو رہی ہے وہ شاید اس سے زیادہ ہے جو دوہزار اٹھارہ میں پی ایم ایل ایل کے عام ورکرز کے ساتھ ہو رہی ہے سو یہ اس ملک میں کچھ تذیہ کاروں کی موجودہ الیکشن کی جو پروسس ہے اس حوالے سے رائے ہے پروگرام کے پہلے سے میں بات کریں گے مہیند عارفہ نور صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں اترکازمی صاحب رزا رومی صاحب بھی موجود ہیں پہلے تو میرا خیال ہے یہ جو الیکشن کیمپین کے پہلے فیس کے نتیجے میں یہ ہمیں کلیر ہوگے کہ کون سے رہنماں کہاں سے الیکشن لڑیں گے پہلے اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ کس کی کیا پروسپیکس ہیں میرا خیال ہے عارفہ اگر جو میں نے یہ پانس کونسچوینسیز ایڈنٹیفائی کی شہباز صاحب کی بھی قومی اسیملی سے بھی لڑے ہیں صوبائی اسیملی سے بھی لڑے ہیں یعنی کہ سٹیٹس انکلیر ہے وزیر آزم سی ایم شپ ابھی انہوں نے سارے آپشنز کھلے رکھیں مریم بی بی کا بھی یہی صورتحال ہے وہ سی ایم پنجاب بنیں گی یا پرائم منسٹر کے ساتھ جو بھی ہوگا وہاں پہ کام کریں گی یہ بھی کلیرٹی نہیں اور انٹرسٹنگلی ترین صاحب بھی قومی اسیملی کے سبی اور صوبائی اسیملی کے الیکشن لڑے ہیں اور میرے خیال علیم خان صاحب کی بھی کچھ ایسی سیچویشن ہے تو بہت سارے کانڈیڈیٹس بہت ساری پوزیشن کے لیے ہیں سو پی ایم ایل ایر میں آپ کو کیا لگ رہا ہے شہباز صاحب بھی ہیں مریم بی بھی ہیں کلیرٹی نہیں ہے یا جانبوچ کے امبیکوٹی رکھیں بھئی ہم جو باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ہمیں تو بالکل کلیرٹی نہیں ہے بلکہ اگر آپ چیک کریں میں نے سوشل میڈیا پہ آج جو ویمنز لسٹ ہے نا ان کی وہ دیکھی ہیں اور اگر میں نے صحیح دیکھی ہیں تو مجھے یہ بات بہت انٹریسٹنگ لگی کہ مریم اورنگ زیب صاحبہ پروونچل لسٹ میں بھی ہیں اور نیشنل لسٹ پہ بھی ہیں تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ابھی شاید فیصلہ نہیں ہوا کہ کون کس نے کہاں جانا ہے بکوز کلیرلی جب مریم نواز صاحبہ کا فیصلہ ہوگا تو شاید انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ مریم اورنگ زیب صاحبہ کی اپننگ ایک رکھنی چاہیے میرا اٹلیسٹ اس سے یہ وہ ازمشن یہ تھی مجھے اس سے یہ زیادہ اندازہ ہوا کہ شاید مریم نواز صاحبہ کا ابھی بھی کوئی چانس ہے کوئی پلاننگ ہے کہ وہ پنجاب اسیمبلی میں چیف منسٹر بنیں گی تو مریم اورنگ زیب صاحبہ کے لیے بھی دونوں جگہ دروازے کھلے رہنے چاہیے اب باقی زیادہ انٹریسٹنگ کہیں انسرٹنٹی کی وجہ سے کہیں کچھ کلیر نہیں ہو رہا مطلب جہانگیر ترین صاحب جہاں ایک وقت آئی پی پی جو ہے ابھی تک ان کے نیگوسییشنز ہی نہیں پی ایم ایل این سے ختم ہو رہی کیونکہ یہ سمجھنا کہ آئی پی پی خود سے یہ سیٹس نکال لے گی اس اب ایٹ ہارڈ ٹو سے تو ان کو دو یا تین جگہوں سے ان کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی منطق ابھی کیا ہے کازبی صاحب اتنا زیادہ اس وقت کھلارے کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ کسی کو بھی کلیرٹی نہیں ہے تو سب نے اپنے سارے بیسز کور کر لیے پانچ نشستوں سے شباز صاحب لڑیں گے پانچ نشستوں سے مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کرتے رہے لوگ لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ بریک ڈاؤن ہے قومی اسیمبلی اور صوبائی اسیمبلی دونوں کی طرف انہوں نے اپنا رجحان دکھایا ہے میرے خیال میں ہمارے لیے تو اس میں اس طرح اتنی کلیرٹی نہیں ہے لیکن ان کے ذائنوں میں ہے ان کو گراؤنڈ سیچویشن کا ادراک ہے جسنا پارلیمانی بورڈ کا جو میٹنگ ہوتی رہی اور اس میں ٹکٹس کا معاملہ سارا چلتا رہا ان کو پتا ہے کہ چیزیں ہمارے لیے گراؤنڈ پہ اتنی موافق نہیں ہیں اس وقت جتنی وہ سمجھ رہتے کہ ہوں گی جو وہ کوشش کر رہے تھے کہ میاں سب کی واپسی کے بعد گراؤنڈ کے اوپر ان کا ووٹر سپورٹر ایک طرح سے متحرک ہوگا اور ان کو یہ یقین ہوگا کہ جناب یہ وہ ہلکے ہیں جہاں سے ہمارے حالت میں جیت جائیں گے تو ایک اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ ہم وفاق میں حکومت بنائیں گے یا پھر ہم صوبے کے اندر کوئی مخلوط حکومت بنائیں گے ہم نے کس طرف جانا ہے تو وہی چیز آپ کو ان ساری چیزوں کے اندر نظر آ رہی ہے تو میرے خیال میں یہ جو اوورال اس وقت کنفیوزن ہے کہ کون سی جماعت کہاں پہ کھڑی ہے جس طرح کاغذات نامزدگی کا معاملہ چلتا رہا یہ سب کچھ چلتا رہا تو وہی کنفیوزن آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہ کنفیوزن ہمارے لیے تو کنفیوزن کریٹ کر رہی ہے وہ بالکل اس میں کلیر ہیں اور ان کا یہ ہے کہ اگر ہمیں تھوڑا سا میدان ساپ ملا تو پھر ہم ادھر بھی جا سکتے ہیں ادھر بھی جا سکتے ہیں یعنی پلان اے پلان بی سی جو بھی ان کے ذہن میں انہوں نے اس حوالے سے یہ ٹکٹ کی جو سیلیکشن کیا جی رضا آپ کا کیا خیال ہے کیونکہ میں سپسیفکلی اس لیے پک کیا بکاوز بیہ و لیر میں بار بار سوال ہوتا ہے پی ایم کینڈیٹ کون ہوگا سی ایم کینڈیٹ کون ہوگا کیا نواز شریف صاحب ایکشلی پی ایم بھی بنیں گے اور سی ایم جو ہے وہ جو مریم بھی بھی بنیں گے یہ بہت سارے قویسشنز ہیں یہ جس طریقے سے یہ سٹرٹیجی چنی گئی ہے جس میں شہباز صاحب بھی اور مریم بی بھی بھی دونوں سیملیوں کے لیکشن لڑیں گے اس سے آپ کیا انٹرپٹ کرتے ہیں شکریہ ماریا دیکھئے یہ بات تو واضح ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا اپسٹ یا نادہانی واقعہ نہیں ہوتا تو میاں نواز شریف ہی وزیراعظم کے امیدوار ہیں اس کا ذکر خود شہباز شریف صاحب بھی کر چکے اور اگر آپ نے دیکھا کہ پہلے تنقید ہوتی رہی ہے شہباز شریف کے دورے حکومت کی اوپر تو اس وقت پی ایم ایل این جن کو نہ صرف یہ کہ ممکنا طور پر اگلی حکومت سنبھالنی ہے بلکہ اپنی ساکھ بھی بحال کرنی ہے تو وہ یہ چاہیں گے کہ نواز شریف ہی وزیراعظم ہوں ظاہری بات ہے کہ آخری منٹ پر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی سیٹس بن کر سکتے ہیں اگر ایک کوالیشن بنتی ہے کمزور حکومت بنتی ہے تو غالباً میاں نواز شریف جو ہیں وہ کسی اور کے حوالے کر دیں لیکن ابھی تک تو یہی کلیر ہے اور اگر وہ مرکز میں آتے ہیں تو پھر مریم نواز جو ہیں وہ صوبہ پنجاب میں تو چیف منسٹر بننا میرے خلال سے مشکل ہوگا پھر شاید شہباز شریف ہی واپس جائیں گے پنجاب میں یہ بارال ابھی دیکھنے والی بارال ابھی تو بڑے سٹیپس باقی ہیں ابھی تو الیکشن کا پورا مرحلہ جو ہے اگلے پینتالیس سینتالیس دن جو ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے ابھی تو سب سے بڑی پراریٹری تو وہی ہوگی تمام سیاسی پارٹیز کی کہ قصہ سے وہ نمبرز گیم پوری کر سکتے ہیں جو کہ ایک چیلنج ہے اس وقت ہر پارٹی کے لیے چاہے آپ نے پی ٹی آئی کی مشکلات کا ذکر کیا تو ادھر پی ای 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 کے لیے بھی مشکلات ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی مشکلات ہیں یہ کوئی آسان الیکشن نہیں ہے ہر طرح سے اس میں بہت رکاوٹے اور بڑے بڑے چیلنجز ہیں سیاسی پارٹیوں کے لیے جی پیننگ ہے الیکشن ڈے تک وہ کینڈیڈیٹ ہیں لیکن اس کے بعد جو جس قسم کی حکومت آنی ہے جس قسم کا وہ پاور شیرنگ فارملہ ہے اس میں نواز صاحب فٹ ہوتے یہ آپ کی بات بڑی اہم ہے لیکن اس سے پہلے ایک مرحلہ اور ہے اور وہ جنوری میں سپریم کورٹ نے نواز شریف کی نا اہلی کا جو فیصلہ ہے وہ فائنل کرنا ہے کیا الیکشن ایکٹ کے پانچ سال کی میاد جو ہے وہ لاغو ہوتی ہے یا جو سپریم کورٹ کی پہلے متنازع ججمنٹ ہے پینما کیس میں اکاما کیس میں وہ لاغو ہوتی ہے اس کی کلاریٹی نہیں ہے چونکہ اس لیے پی ایم ایل این نے اس کو آناؤنس نہیں کیا پھر بعد میں اگر وہ سپریم کورٹ کچھ آگے پیچھے کر دیتی ہے تو پھر اس پارٹی کے لیے مزید حظیمت اور ہوگی تو اس لیے میرے خال سے وہ جنوری کے اس کیس کی سماعت اور اس کی کنکلوجن ورڈکٹ کے بعد آپ کو کلیر دکھائی دے گی لیکن میری اطلاعات وہ یہی ہیں کہ اگر پرائم منسٹر ہوں گے تو وہ نماز شریف ہوں گے اور ان کا پاور شیرنگ بھی وہی کریں گے فارمولا وہ مل کے بنائیں گے اور غالباً لڑائی بھی نہیں کریں گے لڑائی بھی نہیں کریں گے جی بلکل اچھا یہ اچھی بات ہے نہیں ہونی چاہی لڑائی ہیں بھائی میں تو لڑائیوں کے ساتھ خلاف ہوں لیکن آپ نے جو خاص طور پر انڈ بھی یہ منچیں گے لڑائی نہیں کریں گے تو اس لیے میں تھوڑا سا چونک گئی اس کے اوپر باریا یہ کیا ہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے بارے میں بھی نہیں کہتے تھے جب وہ 2018 میں لڑائی نہیں ہوگی ان کی لڑائی نہیں ہو سکتی ان کے تو کبھی لڑائی نہیں ہوگی ہو گئی نا اچھا ایک اور انٹرسٹنگ ٹیک جس میں میں بات کرنا چاہتی ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور سے میدان میں اتر رہے ہیں بولڈ موو رسکی موو پیپلز پارٹی کا پنجاب کے اندر ووٹ جس طرح سے 2008 کی میں نے تو پہلا الیکشن جب دیکھا ہے قریب سے آزا ریپورٹر وہ بات نہیں ہے سو یہ یہ بڑا اگر پیپلز پارٹی کا پنجاب میں ووٹ موبلائز کرنا ہے تو شاید یہ ایسا ہی کچھ کرنا پڑتا کہ بلاول کو خود آنا پڑتا میدان میں ہاں آئی تینک یہ بلکل صحیح ہی آپ نے کہا ہے کہ بولڈ بھی ہے اور رسکی بھی ہے میں تھوڑی سی یہاں تنقید کروں گے کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر ایک بہت اچھی اوپننگ ملی تھی اور وہ اوپننگ تھی جب پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق چرمن ہے وہ جیل چلے گئے تھے اور نواز شریف صاحب بلکل واپس نہیں آئے تھے کوئی سیاست نہیں ہو رہی تھی اس وقت تو صوبے میں that was the time جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پنجاب آنا چاہیے تھا جلسے کرنے چاہیے تھے مگر جہاں پنجاب کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب میں وہ نہیں سڑک پہ آکے سیاست کرتے وہ جلسے نہیں کرتے وہ بلاول ہاؤس میں جو لاہور میں بچا کے سندھ میں ہیس ایڈیفرنٹ پرسن آلٹو کے در ملوچستان کے پی پنجاب آپ دیکھیں پنجاب وہ بار کاؤنسل پہ چلے گئے اس دن وہاں اجلاس کیا کوئی سٹوڈنٹ سے مل گئے کوئی ورکرز کو ملے جلسہ نہیں کرتے پنجاب آپ سٹریٹ پاوہ دکھائیں آپ لوگوں کے ساتھ انٹر ایکٹ کریں شور ڈالیں وہ انہوں نے ابھی تک نہیں کیا which disappoints می مجھے نہیں سمجھ آتا جبکہ فیلڈ بھی اتنا خالی ابھی بھی ہے پی ایم آلین تو نکل ہی نہیں رہی ہے اس کانفرنس روم سے جہاں ان کی ٹک ٹوں کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے تو یہ صرف لاہور میں اترنا کافی نہیں ہے میرے خیال میں ان کو ذرا اور جلسے بھی کرنے چاہیے تھے لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں جی کاسبی صاحب بلاول لاہور پچھے سال بعد پیپلز پارٹی کی جو مین سٹریم لیڈر سینٹرل قیادت لاہور سے الیکشن لڈنے جا رہی ہے ایک چیز تو یہ نا تھوڑا سا اسٹوری جو اس کی پیچھے ہے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ لاہور وہ ہے جس نے بھٹو کو بھٹو بنایا ٹھیک بات ہے لڑکانہ کو تو ہم بہت ذکر سنتے ہیں نا لاہور میں بھٹو صاحب کا توتی بولتا تھا جس کو وہ ٹکٹ دیتے تھے وہ لاہور سے جیتے تھے وہ میسیولی پاپولر تھے لیکن اس کے بعد اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیچویشن ہے زرداری صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ سیاست کے پی ایچ ڈی ہیں وہ بند کمروں کی سیاست کے پی ایچ ڈی ہیں ویلنگ این ڈھیلنگ ہے اس میں تو وہ آپ ان کو کریڈٹ دے سکتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی سیاسی جماعت کو جو چاروں سبوں کی سیاسی جماعت تھی اس کو انہوں نے سندھ کے چند ازلا کی سیاسی جماعت بنا دیا تو یہ تنقید ان کے اوپر ہوتی ہے اب یہاں پہ بلاول صاحب کوئی میسیف بڑا کوئی اس پہ فرق ڈال سکیں گے ہو سکتا ہے نہ ڈال سکیں لیکن سیاست یہی ہے نا کہ آپ عوام کے بیچ پہ کوشش تو کریں نا کوشش تو کریں دوسرا جہاں تک ان کے جلسے کرنے کا تعلق ہے دیکھیں ان کی اتنی سٹریندھ نہیں ہے پنجاب کے اندر نون لیگ اس وقت جلسے نہیں کر سکتی اب آپ دیکھ لیں نون لیگ تو پنجاب کے اندر ان کو مکامل آزادی ہے لیکن ان کو نظر آ رہا ہے ایک جو جنہ والا میں ہوا جلال ماریم بی بی گئی گجرات کے پاس اور ادھر پھر جو ہم نے دیکھا کہ عوام ٹوٹل لا تعلق نظر آئی تو ایک وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ عوام کو اپنی طرف وہ اس وقت اٹریکٹ کر سکیں اور دوسرا وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کو ہم نے کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ کرنا ہے ایک ڈیمک لی اپنا پوائنٹ آف ڈیو رکھنا ہے ابھی وہ عوامی سطح پر اپنا پوائنٹ آف کچھ ایک بات ہے تمام جماعتوں کو وفاق کی پارٹی ہونا چاہیے اپنے کونوں پر کنسٹرین نہیں ہونا چاہیے جی رزا is لاہور ready for بلاول دیکھئے بہت ہی جرک بندانہ فیصلہ ہے بلاول کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ الیکشن لڑے ہیں اگر اگرچہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ گراؤنڈ سٹرکچر جو پارٹی سٹرکچر موجود تھا وہ نہیں ہے اس وقت وہ پچھلے بیس سال میں ڈیپلیٹ ہوا ہے لیکن بلاول کے آنے سے وہ متحرک ضرور ہوگا میں آئیے جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ کا تو دیکھی ابھی آپ لوگوں نے ماریا آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں ذکر کیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہتھکنڈے استعمال ہو رہے ہیں دیکھئے یہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو چکا ہے میں تو اس کا اینی شاہد ہوں آپ مجھ سے عمر میں چھوٹی ہیں نائنٹین ایٹی ایٹ میں تلوار کا نشان جو تھا وہ لے لیا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ان کا مقبول مشہور نشان تھا اور تیر دیا گیا تھا اور اس کے بعد ابھی تو سپریم کورٹ بیل آؤٹ کری ہے ہر ہر کیس کی اوپر پی ٹی آئی کو ریلیف ملتا ہے پیپلز پارٹی کو کبھی ریلیف نہیں ملا تھا اور جب وہ الیکشن جیت کر آئی بین ازیر بھٹو صاحبہ تو ان کے ساتھ کیا 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 گیا وہ بھی تاریخ میں درج ہے بیس مہینے کے اندر ان کی گورنمنٹ کو فارق کر دیا گیا سپریم کورٹ نے اس کو اپول کیا دوبارہ جب ہوئیں پھر ان کو فارق کیا گیا ان کی اپنے پارٹی پریزیڈنٹ سے اسمبلی تولوائی گئی پوری تاریخ ہے اس پارٹی کو پنجاب سے ڈسٹروئ کرنے کی اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اور اس میں کسی حد تک میڈیا کا بھی رول ہے اور آج جو وہ بیس پچیس سال کے بعد جو وہ بات کرتے ہیں اور ان کی اپنی کوتائیاں اور غلطیاں ہیں موجود میں یعنی ان کو بالکل بیل آؤٹ نہیں کر رہا کہ ان کی اپنی گورننس کے جو سندھ میں بات ہوتی ہے لیکن اس میں بہت بڑا رول ہے کہ جو یہاں پر کیا گیا مقبول پارٹیوں کو انڈو کرنا بھی ہماری ہسٹری کا حصہ ہے آپ نے دیکھا ہے کہ نونپک کے ساتھ آپ کے سامنے کیا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے پی ٹی آئے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پی 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 کے ساتھ بھی ہو چکا ہے اب مسئلہ یہ کہ ان تینوں پارٹیز نے کیا کوئی سبق سیکھا ہے آج یہ جو جو کچھ ہو رہا ہے اگر دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف جو کچھ پی ایم ایل این کے ساتھ اس وقت کیا جا رہا تھا خلیب عباسی کو جو سزا دی گئی اگر وہ اس وقت جو ہے اس تو آج ہم اس مقام پہ نہ کھڑے ہوتے اور آج آج اگر یہ پارٹیز جو اس وقت مل کر خاموشی سے مزہ وہ سیلیبریٹ کری ہیں کہ پی ٹی آئی کیوں پر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے تو یہ کل کو ان کے ساتھ بھی ہوگا پلٹ کے آئے گا پلٹ کے آئے گا بلکل ٹھیک بات ہے مجھے آتھ ایک بریک لینی ہے بریک سے واپس آئیں گے تو جو جو کانڈیڈیٹس کہاں کہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں کچھ آئی پی کی بات کریں گے کچھ خان صاحب کی جو کانڈیڈیٹس کی چوئیس پہ بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے پاکستان میں الیکشن کے والے سے جو پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے اس طور پران کس جگہ سے کونسے کانڈیڈیٹ نے اپنے کاغذاتے ڈامزدگی جمع کروا ہے پروگرام کے پہلے سے میں ہم نے بات کی اسی کو continue کرتے ہیں اب راند خان صاحب کے دیکھتے ہیں نومنیشن پیپرز جو ہے ایک تو میہ والی کا حلکہ این ایٹی نائن اور دوسرے این ای ون ٹوئنٹی ٹو لہور سے کاغذاتے ڈامزدگی جمع کروا ہے یہ ساتھ رفیق صاحب کا حلکہ ہے لہور بھی پرٹی مچ اربن سینٹر ہے میہ والی کی بظاہر لگتا ہے کہ آسان ہے لیکن پی ٹی آئی کی مشکلات بہت زیادہ ہیں نہ کوئی اس وقت الیکشن سیمبل ہے اس کے علاوہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پیپرز جمع کروانے میں اور دیگر ایشیوز کے اوپر رکاوٹے آ رہی ہیں تو ایک اور بھی بات خان صاحب کی اپنی اہلی نہ اہلی اس کی بھی تلوار لٹک رہی ہے سو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ الیکشن کے دن تک یہ کینڈڈٹ رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے سو ارفہ صاحبہ ایک صاحبہ ایک تو عمران خان صاحب نے تو خیر قومی اسیمبلی کے ہی کاغذات جمع کروائے ہیں دونوں جگہ پہ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے ابھی اہلی اور اہلی کا بھی سوال ہے بہت سارے ابھی افس بٹس اور لینڈ مائنز ہیں رستے میں جی بلکل آئی تھی کہ عمران خان صاحب کے کیس میں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ابھی جمع ہو گیا میں تو آئی میں آئی وز فرانکلی سپیکنگ سپرائز میرا نہیں خیال تھا کہ یہ ہوگا سپیشلی جب باقیوں کے ساتھ اتنے مسئلے ہو رہے تھے تو کیسز بھی جو ان کے جس طرح چل رہے ہیں مجھے یہ ابھی جیسے آپ نے کہا بہت افس ان بٹس ہے یہ ہے کہ خاجہ ساد اور عمران خان صاحب دے ہیں فیسٹ آف ٹوئنٹی تھرٹین آن ورڈ اس سے پہلے کا تو مجھے یاد نہیں ہے میرے خیال میں دو ہزار آٹھ میں تو پاکستان تحریک انصاف نے بوائی کوٹ کیا تھا دو ہزار تیرہ میں دو ہزار اٹھارہ میں ان دونوں نے ہی ایک دوسرے کے خلاف لڑا ہے دو ہزار تیرہ میں خاجہ ساد جیتے تھے اور دو ہزار اٹھارہ میں عمران خان صاحب جیتے تھے پھر جب انہوں نے سیٹ چھوڑ دی تھی تو خاجہ ساد جو تھے وہ بائی الیکشن میں جیتے تھے بٹ اب لہور میں بھی کافی چینج ہوئی ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو مجھے زیادہ اس میں ہوگی کہ سنم جاوید اور یاسمین راشد جو ہیں ان کے کاغذات جمع ہوتے ہیں وہ کس کے خلاف الیکشن لڑتی ہیں ان کے سامنے کون ہے اور دوسرا کچھ اس طرح کی بھی اطلاعات تھیں کہ اتاولاد اتا تارڑ صاحب جو ہے وہ بھی لہور میں الیکشن لڑ رہے ہیں لہور سے تولین خان صاحب بھی لڑنا چاہتے ہیں لہور بڑین خان صاحب بھی چودری صاحب بھی غالباً لہور سے ہی لڑیں گے سو دیز والل بھی انٹریسٹنگ کانٹیسٹس کیونکہ آئی پی پی کو کہا جا رہا ہے کہ اکومیڈیٹ بھی کرنا ہے پی ایم ایلین نے تو لہور سے ان کو اگر اکومیڈیٹ کریں گے تو آگے ان کو سیٹس کم پڑ رہی ہیں مجھے پتائیں کازمی صاحب کیا ہم اس طرح بڑھ رہے ہیں کہ مائنس امران یعنی کہ مائنس ون پی ٹی آئی الیکشن کے اندر جائے گی کیونکہ اس کاغذات نامزدگی جمعہ تو ہو گئے ہیں لیکن یہ کسی مائنس ون سیناریو کی طرف ہم جا رہے ہیں چاہے وہ اب ایکسیپٹیبل ہو وہ ظاہر سی بات ہے وہ نہیں ہونا چاہیے مائنس ون لیکن کیا چیزیں ادھر ہی جا رہی ہیں لیکن مائنس ون اپنی طرف سے تو ہو چکا ہے جس طرح سے ان کو سزا ہو چکی بھی ہے ان کا جو توشہ خانہ والے کیس کے اندر واقعی بھی مقدمات چل رہے ہیں میڈیا کے سامنے وہ اس طرح نہیں آ سکتے تمام ان کے معاملات جیل کے اندر ہی چل رہے ہیں تو وہ ان کو تو کافی حد تک مائنس کر دیا گیا ہے لیکن کیا وہ عوام کے لیے وہ مائنس کوئی فرق ڈال رہا ہے وہ فرق کوئی نہیں ڈال رہا عوام کے اندر ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو ان کی جماعت کی سٹینڈنگ ہے وہ وہیں کی وہیں پہ ہے اور دوسرا جو پہلے بھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے اور ابھی بھی جو عرفہ نے بات کی کہ جو سنم جاوید ہیں یاسمین راشد ہیں سنم جاوید تو میرے خیال ہے ریزرف سیٹ سے اپلائی کیا ہے انہوں نے دو ریزرف سیٹ سے اپلائی کیا ہے اور ان کے والد بتا رہے ہیں کہ تین انہوں نے دوسرے ہلکوں سے بھی اپلائی کرنا تھا جن میں مریم بی 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 کھڑی ہو رہی تھی اب پتہ نہیں وہ اس میں ہو سکے ان کے کاغذات جمع یا نہیں ہو سکے تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ تحریک انصاف کو جن حالات کا سامنا ہے جو ہم بریک میں بھی ذکر کر رہے تھے ایسا کبھی بھی کسی سائزی جماعت کے ساتھ ایسا نہیں ہوا الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں ہوا نہیں پیپلز پارٹی سے جو سیمبل چینج کیا گیا تھا تو اس کے بعد ان کو دوسرا سیمبل دے دیا گیا تھا یہاں پہ تو کوئی سیمبل ہی نہیں ہے ریزرف سیٹس کی یہاں پہ بھی آرفہ بھی بات کر رہی تھی کہ ریزرف سیٹس سے ان کو کوئی نہیں ملیں گی تو وہ بڑی انپریسیڈنٹڈ قسم کی سورتحال کا سامنا ہے لیکن اس وقت جو گراؤنڈ پہ سیچویشن ہے گراؤنڈ پہ سیچویشن یہی ہے کہ ووٹر نے اپنا مائنڈ بنا لی ہے اس نے جس کو ووٹ دینا ہے اس نے اس کو ووٹ دینا ہے اور اب اگر کوئی اس سے صورتحال چینج ہوگی تو اس سے کنفیوزن تو پھیل سکتی ہے مائنڈ سیٹ کسی کا چینج نہیں ہو سکتی ہے پر جو کنفیوزن ہے رضا وہی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے چلے اگر آپ پی ایم ایلن والوں سے بات کریں ٹھیک ہے ہم کسی طرح کس طریقے سے مینج کرنے ہی کوشش کریں گے تو یہ جو کنفیوزن کریٹ ہے جس میں سیمبل ابھی وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں جو پی جائے لائر سے بات کریں تو وہ کہتے ہم نائنٹی پرسنٹ شور ہیں کہ ہم اپنا سیمبل واپس لے لیں گے کانونی طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوسیبل ہوگا کہ وہ بلے کے نشان پر الیکشن لڑیں لیکن اگر نہیں لڑ پاتے تو پری کنفیوزن کا کہاں فائدہ ہوگا کس کو فائدہ ہوگا پی ایم ایلن کو آئی پی پی کو کس کو جی ماریا کنفیوزن کا آپ جس کو کنفیوزن کہہ رہی ہیں اس کو میں کہوں گا کہ پولٹیکل ایک انجینیرنگ کا جو پورا بدبست ہے وہ اسی لیے ہے نا کہ اگر بلے کا نشان واپس لے لیا یہ ایک عدالت میں جائیں گے سماعت ہوگی عدالت واپس دے دے گی اور دن گزر جائیں گے اور وہ ایک جو بے یقینی جیسے آپ کہہ رہی ہیں حوصلے پست ہوتے ہیں ورکرز کے بھی ووٹرز کے بھی تو یقیناً وہ اس طرح کی انجینیرنگ کا بندوبست ہے اور اس کا فائدہ سیدھا سیدھا پی ایم ایلن کو ہوگا کیونکہ جب پی ایم ایلن ہی اصل میں پی ٹی آئی کا مقابلہ تو پی ایم ایلن سے ہے انوائی سے ورسا پنجاب میں میں بات کر رہا ہوں اس کے اکثر شہری ہلکے ہوں یا دہی ہلکے ہیں اور کچھ آزاد سیٹس ہیں جو پرانی خاندان الیکٹبلز کی ہوتی ہیں ان کے علاوہ تو انہی دو پارٹیز میں ہیں تو جب پی ایم ایلن کا حریف جو ہے اس کے اوپر اس طرح کی مختلف پابندیاں کیسز اور رسٹرکشنز ہوں گی تو پھر اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کے لیے کام جو ہے مشکل ہوگا اور پی ایم ایلن کو فائدہ ہوگا تو یہ تو ایک بڑی واضح دیکھئے یہ تو ایک بڑی واضح چیز ہے اور دوسری یہ بات ہے کہ ای نو کہ آپ یہ وہ ہلکا بہلکا جا رہی ہیں اور وہ بلکل بات بھی ہونی چاہیے لیکن ایک براد چیز بھی آپ دیکھ لیجئے نا میں نو کے بعد جو ایک بڑی کلیر واضح جو ہمیں اس وقت پالیسی دکھائی دے رہی ہے مقتدرہ ہلکوں کی وہ یہی ہے کہ کسی بھی صورت پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار نہیں دینا اور اس کے لیے جو بھی انسٹرومنٹس اویلیبل ہیں قانونی اور نیم قانونی ان کا بھرپور استعمال ہونا ہے اس میں ایڈمنسٹریشن بھی ہے اس میں پولس ایکشن بھی ہے اس میں الیکشن کمیشن کے مختلف جو ہے انسٹرومنٹس بھی ہیں اور وہ آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے اور دیکھئے یہ جو قازمی صاحب بھی بات کہہ رہے ہیں یہ بات بھی بہت زیادہ میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گا کے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چونکہ پہلے ہوا تھا تو اس لیے یہ جو بھی ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے بلکل بھی نہیں یہ میرا آگیومنٹ نہیں ہے لیکن میرا آگیومنٹ یہ ہے کہ یہ ایک جیسے آپ نے کہتا ہے یہ سلسلے کی کڑی ہے اور یہ تاریخ سے کتھارے کی ایک بات ہے کیونکہ یہ چیز ہو چکی ہے کیا دوہزار آٹھ کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما کو میدان سے غائب نہیں کر دیا گیا تھا جو سب سے مقبول ترین سیاستدان تھی پاکستان کی بے نظیر بھٹو شہید اس کے بغیر وہ پارٹی الیکشن میں گئی تھی کیا آپ نے کیا نواز شریف کو اجازت نہیں دے گئی تھی اس کے الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے کی اور اس کے بعد وہ دوہزار تیرہ میں نائنٹی نائنٹی نائن میں ان کو کو کے ذریعے نکالا گیارہ مہینے بند کیا ملک بدر کر دیا اس کے بعد جا کے چودہ سال کے بعد جو ہے ان کو دوبارہ اقتدار میں آنے کا الیکشن لڑنے کی اجازت ملی اس سے پہلے وہ الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہیں لیکن رضا وہ ہم ملٹری ڈکٹیٹرز کے زمانے کی بات کرے نا وہ تو ہم ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور کی بات کرے نا یا پھر ہم مان لیں نہیں اس میں ملٹری ڈکٹیٹرز بھی تھے اس میں جمالی صاحب بھی تھے اس میں پھر شوکت عزیز صاحب بھی تھے ان سب کو بھی تو لیجٹمائز ہی کرتی رہی نا ہمارا میڈیا ہماری اقلیہ ہماری بیڈاکرسی تو بات ہی ہوتی ہے اور اس کے بعد اور ابھی کون سی جمہوری آتا ہے بھئی دیکھیں پچھلے سال سے اگر ہمیں کسی اس مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی جمہوری اس وقت قائم ہے ہائیبریڈ نظام یہاں پہ لانچ کیا گیا تھا دو ہزار سترہ میں اور اٹھارہ میں وہ ہائیبریڈ نظام اس تحال چل رہا ہے اچھا میری توئی سیس پہ آپ سے ڈسگری میرے خواہد دو ہزار دو سے دو ہزار آٹ کے درمیان بھی کچھ ہائیبریڈ ہی تھا تھوڑا ست میں آگے بڑھتی ہوں آئی پی پی کی کونپیڈنس کی کیا وجہ ہے ساٹھ نشستے چاہیے ہیں وہ تو بڑے بڑے مانگے کر رہے ہیں وہ ووٹ کہاں سے لیں گے کیسے لیں گے پی ملن کا ووٹر بیٹھے گا کا کانڈیڈیٹ بیٹھے گا پی ملن کا ووٹر جا کے آئی پی کو ووٹ ڈالے گا کیا ہوگا کیسے یہ ڈریم نمبر وہ کیسے عجیب کریں گے یہ تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ تو پی ملن کا کانڈیڈیٹ بیٹھے گا مجھے یہی لگتا ہے پی ٹی آئے کا ووٹر پتہ نہیں وہ نکال سکتے ہیں کہ نہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نکرے گا تو جھانگی ترین صاحب کے ساتھ تو اسوشییشن پی ٹی آئے کی ہے نا تو جھانگی ترین صاحب کا ووٹر ہوگا یا پی ٹی آئے کا ہی ووٹر ہوگا یہی ازمشن تھی جب آئی پی پی بنائی گئی یا تو ہوتا کہ ہم کہتے کہ جھانگی ترین صاحب نے اب تک ایک پارٹی کو یا علیم خان صاحب نے پارٹی کو اس پوائنٹ پہ پہنچا دیئے کہ جہاں آئی پی پی کا ایک ووٹر ہے تو یا تو وہ ووٹر ہوگا یا پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ بیٹھے گا یا الیکٹیبل کا ووٹ ہوگا بہت سے لوگوں کا خیال ہے ان کے پاس الیکٹیبلز ہیں مگر جو کانفیڈنس ہے وہ کانفیڈنس تو کہیں اور سے آرہا ہے مطلب کہ وہ کانفیڈنس کو ان کو دے رہا ہے کہ آپ یہ مانگیں پی ایم ایل این سے تو پی ایم ایل این آپ کو اگر ساٹھ نہیں دے گی تو چالیس تو دے دے گی ایم ہائے اور پھر کہیں سیٹل بھی وہ سیریس کینڈیڈیٹس ہیں مرے خیال میں پھر تو ان کو وزارتیں ازمائی مانگنی چاہیے مطلب کہ اگر اس قسم کا سپرائز نہ مل رہے آپ کو بعد میں اور شربہ قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں کوئی قبولیتی گھڑی بھی ہوتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی کاکر صاحب بھی تو پی ایم بانی گئے سوری میں آپ کی بات تو پھر مطلب کہ یوں نو نہیں کاکر صاحب کو تو دیکھنے یہ پی ڈی ایم کی جمہوریت نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے جہاں پہ آئی پی پی یہ مانگ رہی ہے وہ مانگ رہا ہے آئی پی 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 پورے ملک کے اندر دو ہلکے ایسے نہیں جدر وہ یہ دعویٰ کر سکیں کہ یہ ہلکے ہم جیت سکتے ہیں لیکن جو ربی رضا صاحب فرما رہے تھے بہت ساری باتوں سے میں اگری کرتا ہوں لیکن یہ سب کچھ ہمیں ان جماعتوں کی جمہوریت دیکھے گئی ہے سولہ مہینوں کے دوران آج جو کچھ ہوا ہے یہ آؤٹ آف بلو نہیں ہو رہا یہ اس کا تسلسل ہے جو ان لوگوں نے کیا جمہوریت کے ساتھ اس پارلیمنٹ کے ساتھ جہاں پہ راجہ ریاض آپ کے اپپوزیشن لیڈر تھے اور وہ سب کچھ یہ کرتے رہے اور اس کا کلائمیکس ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ آج کوئی آئیسولیشن میں کچھ نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکری آپ تینوں کا بریک پہ جائیں گے جب واپس آئیں گے یہ بہت دلچسپ بحث تھی تو اب ہم ذرا آگے بڑھ کے ایک اور ڈپریسنگ ٹاپک پہ بات کریں گے جو گیس کے بجلی کے جو سارے نرف بڑھ رہے ہیں اور مزید بڑھنے ہیں یہ کہاں تک بات جائے گی بریک کے بعد پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ ویلکم بیک اگر ہم بات کریں تو دوزارت تئیس جو ہے وہ بجلی کے سارفین کے لیے بھاری ترین سال رہا ہے اس دفعہ ہم سب کو لگ بتا گیا ہے کہ بجلی کے بل کتنی تیزی سے بڑے ہیں اور ہماری تنخواہوں میں سے ہمارے جو خرچہ ہے اس میں سے کتنی جلدی سے یہ سارا خرچہ ہوا میں اڑ جاتا ہے اداد و شمار کے مطابق فیول کاؤس ایجسمنٹ کی مد میں بجلی کی نرکوں میں سات بار اضافہ ہوا ہے اور دو بار کمی ہوئی ہے جبکہ سہمائی ایجسمنٹ کی مد میں تین مرتبہ اضافہ ہوا ہے چار مرتبہ مختلف سرچاجز عائد کیے گئے ہیں اور اس میں اس کی مد میں مکمل طور پر گرم دیکھیں تو بائیس روپے اٹھارہ پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی ہوئی ہے گردیسی کرزے کے خاتمے کے لیے آئی ایم ایف کی شرط پر بجلی کی بنیادی قیمت میں سات روپے پچاس پیسے فی یونٹ اضافہ کیا گیا وفاقی اکمل کی درخواست پر بجلی کی کم از کم قیمت پچیس روپے اور زیادہ سے زیادہ فورٹی تھری روپے فی یونٹ تک مقرر کی گئی اور اگر ہمیشہ پوری اس کی شرح دیکھیں مہنگائی کی تو جنوبی ایشیا میں یہ سب سے زیادہ ہے مہنگائی کی وجبوئی شرح تحال فورٹی ٹو فیصد سے زائد ریکارڈ ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بڑی تیزی سے پورا سرکل اوپر جا رہا ہے گیس کی قیمتوں میں اگر ہم دیکھیں تو تین دفعہ اضافہ ہوا ہے اس سال کے اندر اور ایک سال میں دو دفعہ گیس مہنگی کی گئی ہے تیسری دفعہ کی درخواست ابھی اوگرہ کے پاس ہے فروری دوہزار تئیس میں گیس کی قیمتوں میں ایک سو بارہ فیصد تک اضافہ کیا گیا تھا گیس کی قیمتوں میں اضافے قطلاق یکم جنوری دوہزار تئیس سے تھا اور گیس سارفین پر جنوری دوہزار تئیس سے تین سو دس ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالا گیا ہے اور اب دیکھا یہ گیس کی قیمتیں بجلی کی قیمتیں اور یہ اوورال جو آپ کی ہماری جیب سے مزید خرچے ہونے جا رہے ہیں علی ملک صاحب صحافی ہیں ایروائی نیوز کے معاملات پر نظر ڈالتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے جی علیم صاحب کیا اچھی خبر تو کوئی نہیں ہوگی انفورشنیٹلی اگر ہم پاور سیکٹر کی بات کریں تو پاور سیکٹر میں اچھی بات اس لیے نہیں ہے پاور سیکٹر میں آپ نے بات کی کہ ہم بوجھ برداشت کر رہے ہیں ہم بوجھ برداشت کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا کوئی فروٹ نظر نہیں آرہا کہ مطلب کہیں کہ سرکلہ ڈیڈ کام ہو رہا ہے چلے کہیں ہم جا کے دیکھیں گے کہ ہمیں ایک پالیسی نظر آتی ہے کہ یہاں اس حد تک تو ہم نے پریسز کا برڈن برداشت کرنا ہے لیکن اس کے بعد ہم نہیں کریں گے تو ایسی صورتحال نہیں ہے جتنی بھی گیس کے قیمت میں ہیں پی ڈی ام نے تو خیر بہت آبائی کی انہیں تو ریکارڈ بڑھایا لیکن نگرانوں نے بھی بھی اگر ہم دیکھے کہ ساڑھے سات روپے پی یونٹ اگر اضافہ کیا گیا تین روپے تیس پیسے کا سرچاج لگایا گیا کوارٹلی ایڈجسمنٹ ہم الگ سے دے رہے ہیں ماہانہ ہم الگ سے دے رہے ہیں تو اس کی باوجود اگر ہم دیکھیں تمہارا سرکلر ایڈجسمنٹ آج بھی پاور سیکٹر کا صرف بجلی کا جو ہے وہ چھبیس سو ارب سے اوپر جا چکا ہے ہر تین مہینے بعد ہم اربو روپے کی کپیسٹری پیمٹس دے رہے ہیں اس کے علاوہ جو دو مینے میں ہم نے جو اوور بلنگ کمپنیوں کی ناہلی ہے اس کا خمیادر بھوکتا ہے تو اس صورتحال میں ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے جو صورتحال میں بھی جا رہی ہے مطلب جا تو یہ ہوتا ہے کہ سرکلر ڈیٹ ایک ہتا ہے کمارے جو ابھی نگران وزیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ سرکلر ڈیٹ اب یہ اسی قیمتے پڑھا رہے ہیں کہ سرکلر ڈیٹ کو ہم روک لیں چھیک بات ہے یہ پہلے بھی کہا یعنی ابھی اپنا پیٹ کاٹ لیں لیکن آگے جا کے جب ہم یہ سرکلر ڈیٹ کو روٹل روک لیں گے تو آسانی ریلیف دے رہیں گے وہ ریلیف نہیں نظر آتا ہے وہ ریلیف کہاں سے نظر آئے گا کہ اب یہ آپ جو فگرز دیکھیں گے آخر زائی سی بات ہے جو چھبیس سو عرب تک پہنچ چکا ہے وہ کہاں سے نکلے گا یہ کہتے ہیں وہ بات ہے کہ کاؤن کو ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں بات ہوئی ہو جائے گی کہ عوام کی جیب سے نکلے گا پہلے بھی ایک جو سرچاجز لگائے گئے تھے سرچاجز کی سب سے بڑی لگائی یہ ایک آرگومنٹ یہی دیا گیا کہ سرکل انڈرک کو زیرے کونے کے لیے ہم لانے کے لیے آ رہے ہیں آپ اگر نائیلی بجلی کمپنی کی ہے جہاں نائیلی پاور سیکٹر کی ہے تو کنزیومر کیوں پے کرے کیا کنزیومر نے بیل نہیں دیئے کنزیومر نے بیل بھی دیئے تو پھر اگر بیل تیر آیا ہے تو اس کی یہ کمپنی کی نائیلی ہے بجائے اس کے کہ وہاں اس کو جو ریفارمز ہیں وہاں لائی جائیں ہر دفعہ کہا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کی کہنے بھی گیا اور آئی ایم ایف کی کہنے پر وہ کہا جا رہا ہے آئی ایم ایف آپ کو ریفارمز کو بھی کہتا ہے وہ کہہ رہا ہے دسٹریبیشن بہتر کریں آپ لیکس روکیں آپ اس کو لوڈ منجمنٹ بہتر کریں وہ نہیں کرنا اچھا ہے بجی بتائیے کہ اب دوزار چوبیس کے اندر ہم کیا ایکسپیکٹ کریں بھی گیس کی قیمت مزید اور بڑے گی بجلی کی قیمت مزید اور بڑے گی تاکہ منٹلی تیار تو ہو جائے جو گیس کی قیمتیں ہیں گیس کی قیمت تو جو کمپنیوں نے اپنا آرگومنٹ دیا ہے کیونکہ دو دفعہ جیسے آپ نے عرض کیا کہ پہلے بھی وہ اس طفح ہو چکا ہے اب اس طفح انہوں نے آرگومنٹ یہ دیا ہے کہ جو اپنی پیشی دفعہ جولائے میں جو قیمت بڑھائی تھی اس کے باوجود بھی ہمارا شاٹ فال ہے مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک رفت یہ ہوتا ہے کہ چلے یہ قیمت بڑھ گئی ہے اس کے بعد نہیں بڑھے گی کیونکہ ہمارا پچھلا بیک لاغ ختم ہو گیا اگر بیک لاغ ہے اور اس کی باوجود دونے نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی تھوڑی بھی نہیں مانگے ایک سو سنتیس فیصد تک ہمیں مزید جو ہے وہ انکریز کی اجازت دی جائے اسے والے سے کافیت تک تو مختلف علاقوں میں جو ہے اس کا جو اکسائی طریقہ کار ہے اس کی طرح سنبھاتے کر چکا ہے امید ہے کہ جیل دی اس سے میں ہمیں وہاں سے بھی ایک اضافہ آ جائے گا کیونکہ عالمہ سنبھاتے مکمل ہو گئی ہیں اگران ایک پیسلہ دے دینا ہے فیڈل گورنمنٹ کو تیار بیٹھی ہوتی ہے کہ ہمارے طرف کوئی چیز آئے اور ہم عوام پر پاس آن کریں تو اس کے بعد سے یقینی طور پر اگر دسمر کے آخری ریٹوں میں نہ ہوا تو نئے سال میں تو عوام کو یہ توفہ یعنی کہ جنوری کا آغاز ہوگا اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اپنے آپ کو منٹلی تیار کر لیں بلکل دیکھیں اب تک کی سرد علم دیکھیں کہ ہم چلے ٹھیک ہے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ایک نئے پریسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہا ہوگا شاید ہو جائے لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا نہیں ہم تو ہر مہینے ایک تو فیل ایڈجسمنٹ آپ نے خود جیسے کہا کہ ہم نے آر مہینے تقیباً سات آٹھ دفعہ ایک سال میں تو ہم مہانہ فیل ایڈجسمنٹ دیتے ہیں اس کے بعد ہر تین مہینے بعد ایک کوارٹرلی ایڈجسمنٹ آ جاتی ہے جس میں جو بڑا شیئر ہوتا ہے وہ کپیسٹی پیمنٹس کا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے معاہدے ایسے کی ہیں خریدے ہیں نا خریدے ہیں ہم نے تو پیمنٹیں نہیں دینی ہیں اب اگر ہم نے دو ہزار ارب کی کپیسٹی پیمنٹس دینی ہیں ہماری پاور سیکٹر جتنی ہماری جنریشن کاسٹ ہے اس میں اگر سیونٹی پرسنٹ اگر ہماری کپیسٹی پیمنٹ جا رہی ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آنے والی دلوں میں ہمیں ریلیف ملے گا سوئی جو معاہدے کی ہیں جو بہنگے معاہدے کی ہیں جو پیسے ہم نے دینے چاہے بجلی استعمال کرے یا نہ کرے یہ کب تک ہے یہ کب ان سے جان چھوٹ رہی ہے ان کی کوئی ایکسپیریشن ڈیٹ پہ ہوتے ہیں یہ کب ختم ہو رہے ہیں دیکھیں ایکسپیریشن بلکل ان کی ایکسپیریشن ڈیٹ ہے لیکن مصد یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کا لاحعمل کیا ہوگا اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو بجلی کی پیداوار ہے اس میں جو میجر چنک آتا ہے وہ آئی پی پیز کا آتا ہے یا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بہت ایک ہنگامی بنیادوں پر ایک پاور سیکٹر میں ہائیڈل پہ جاتے ہم سولر پہ جاتے ہمارے باتیں بہت کی جاتی ہیں پالیسیز بھی لی جاتی ہیں لیکن مصد یہ ہے کہ ابھی بھی ایس اف ٹوڈے آپ کا جو میجر چنک ہے وہ تو آپ آئی پی پیز ہیں آئی پی پیز تو یہ ہی ہیں وہ کو اپنی ٹرم کنڈیشن پر آئیں گے نہیں تو کہیں گے بھئی الہ حافظ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آپ ان پر بہت زیادہ ڈیپنڈنٹ ہے اس لئے سے ایک ہنگامی قسم کی ایک پلان چاہیے تھا جو کہ حکومتیں بناتی ہیں کہ یار کم از کم ایٹلیس ہمیں کرنا کیا ہے کیوں بنائیں گی جو سارے اس میں فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ تو کیابنٹس میں بیٹھے ہیں وہ تو گورنٹس میں بیٹھے ہیں وہ کیوں بنائیں گے ایک دوسرا ایک پلان گیس کے بارے پر بتائیے ہیں گیس کی قیمت جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آنے والے سال میں مزید بڑھے گی اگر بڑھے گی تو کب بڑھے گی بلکل لوگیں سننا چاہتے ہیں کہ اب اگلا ٹیکہ کب لگنا ہے دیکھیں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ گیس کے ایک طرقہ کار ہے کہ کمپنیز اپنی ریکارمنٹ دیتی ہیں کمپنی کو چاہیے تو یہ تھا کہ اپنا سسٹم بہتر کرتی ہیں ایڈنسٹریٹیو کاسٹ کم کرتی ہیں تاکہ یہ برڈن جو ہے نا اس اگر جانا بھی تھا تو کافی کم جاتا لیکن دونوں کمپنیز ہیں ہماری سوی صدرن بی ہماری سوی ناظرن بی ان کے لاسز دنیا میں آکر دیکھیں دنیا کے گیس کے شعبے میں لاسز بیری ریئر ہے مطلب آل بسنا ہونے کے برابر کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتے ہمارے ہاں ڈبل لیجٹس کام ہی نہیں آتے کیوں کہ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے اس کو امپروو نہیں کیا گیا کمپنیوں نے اپنے کھانچے تو لگائے جب اگرہ پر اپلیکیشن آ چکی ہے اگرہ اس پر سمات بھی کر چکا ہے اگرہ تو ریگولیٹری بارڈی ہے وہ بھی ایک ربر سٹیمپ لگا کے آگے فیڈل گورمنٹ کو بیج دیتا ہے فیڈل گورمنٹ دوبارہ فیصلہ اگرہ کو واپس بیج دی کہ ہاں جیتنا پاسم کر دی یہ سب کو جو آپ کی بات سن رہے ہیں علیم صاحب مجھے ایک ہی لفظ میرے ذہن میں ہے کہ this is criminal this is criminal کہ آپ کس طریقے سے اپنے جو تنخوادار طبقہ ہے جو غریب طبقہ ہے جو middle class طبقہ ہے اس کو نیچے دھکیلتے جا رہے ہیں جس بکاوز کہ ایک mismanagement ہے problematic معاہدے ہیں اور کوئی alternate lie عمل نہ بنانے کی جو آپ نے criminal negligence کی اس کی وجہ سے اس کی قیمت عام لوگ کو دینی پڑتی ہے اور کی قوتیں خرید نیچے سے نیچے سے نیچے جاتی جائے پرگرام کبھا ختم ہو گیا اپنا فید بک دینا مد بھولے گا خیال رکھتی خدا کریں